اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے ہماری کنٹری میں اور وہ ہے دہیج کا پرابلم ہم سب جانتے ہیں ایک اوپن بات ہے کہ دہیج کے بغیر بہت ساری شادیاں ہوتی نہیں ہیں اور گورنمنٹ کی ریپورٹ کے مطابق پچھلے تین سالوں میں 24,770 بند ڈاوری ڈیتھ ہوئی NCRB کی ریپورٹ کے مطابق 24,700 سے زیادہ ڈاوری ڈیتھ ہوئی ہے داوری ڈیتھ کب ہوتی ہے ایک ہزبن اپنی وائپ سے کہتا ہے جاؤ یہ دہیج لے آؤ لے آئے گی تو وہ خوش ہو جائے گا چپ رہے گا کئی سارے ایسے ڈاوری مانگنے والے ہیں جو صرف شروع میں ڈاوری مانگتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو لائف ٹائم ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں وہ لائف ٹائم ڈیمانڈ کرنے والوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ڈیمانڈ بڑھتے جاتے ہیں فائنرلی وائف اور اس کے ان لائز اس کے ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر پاتے ہیں تو اس کے بعد وہ تانہ دینا شروع کرتا ہے وہ اور اس کے فیملی میمبرز اس کے بعد کرویلٹی شروع کرتے ہیں پریشان کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک سٹیج ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کا قتل کر دیا جائے تاکہ یہ جائے گی کوئی اور آئے گی اس پھر سے ایک دہش کی کمائی ہوگی ان سی آر بی کے رپورٹ کے مطابق انڈیا میں 3.48 لاکھ کیسز آف کرویلٹی اگنسٹ ویمن جس کے اندر ہزبنٹ یا ہزبن کے فیملی میمبرز نے کوئی کرویلٹی کا ایکشن کیا عورتوں پر یعنی کہ ساڑھے تین لاکھ کیسز ایک سال میں ہم جانتے ہیں کہ گورنمنٹ بہت کچھ کر رہی ہے بہت ساری ایڈوکیشنل فلم بہت کچھ کیا جا رہا ہے اور کتنا کچھ اور ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے لیکن میں آپ سب کے سامنے ایک پروپوزل رکھ رہا ہوں جو ہم سب کو اس جنکشن پہ انیلائز کرنا چاہیے سوچنا چاہیے کھلے ذہن سے مان لیجئے کہ پولیگمی کا سسٹم انڈیا میں پھر سے شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ پہلے شروع تھا پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری وہ عورتیں جنہیں ہزبنز نہیں ملے جو ڈیواؤسٹ ہے جو ویڈوڈ ہے انہیں ہزبنز مل جائیں گے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب شادیاں عورتوں کی بہت آسانی سے ہونے لگی گی کیونکہ ڈیمانڈ اوبیسلی بڑھ جائے گا سپلائے تو جتنا ہے اتنا ہی ہیں عورتیں کچھ بڑھنے والی نہیں ہیں سیڈلی لیکن جب ڈیمانڈ بڑھ جاتا ہے تو کوئی انسان سمپل بات سمجھ سکتا ہے کہ کسی بھی چیز کا پرائیس تو بڑھ جاتا ہے تو یہاں پر وہ آدمی آئے گا کہ میں شادی کروں گا تمہاری بیٹی سے اس شرط پر کہ تم مجھے اتنا اتنا دہیج دو گاڑی دو فنیچر دو سکوٹر دو اب وہاں پر وہ شخص کہتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی سے اس شرط پر شادی کروں گا کہ تم میرے یہ یہ ڈیمانڈ پورے کرو لیکن اب جب ڈیمانڈ بڑھ چکا ہوگا تو سیچویشن چینج ہو جائے گی اور یہ سیچویشن چینج ہونی کی وجہ سے اسے ایک بیوی صرف تب ملے گی جب وہ خود کچھ کرنے تیار ہے ہو سکتا ہے ہماری کنٹری میں بھی ہمیں دیکھنے ملے جو گلف کنٹریز میں وہاں کی عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک مارد آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں اتنا اتنا مہر دے سکتا ہوں تو وہ کہیں گے نہیں مجھے اس سے زیادہ چاہیے اپنی بیٹی کے لیے میری بیٹی کے لیے اس سے زیادہ ریکوائر ہے تو وہاں کے سپیکرز اور سکولرز اور ریفارمرز جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنا زیادہ مہرمت مانگو make it easy لیکن یہ سچویشن انڈیا میں بھی آ سکتی ہے اگر ہم یہ پرابلم سالف کرنے کے لیے پولیگمی کو علاو کریں kindly consider